بینک ساتھیوں نمشکر بینک کرمچاریوں کا وجہ ڈی اے ہے ڈی اے کے اوپر بہت ساری ویڈیو چل رہی ہیں بہت سارے کمنٹس بھی آئے تھے کہ ڈی اے کیسے رہے گا پہلے 11 پائپرٹائٹ میں اور ابھی 12 پائپرٹائٹ میں کیسے ڈی اے میں کیا چینجز آنے والی ہیں اس میں دوستو سب سے آپ کو ہیلپ فل ہوگا آپ کا ایریر کیلکولیشن کرنے میں اور جہاں تک امید ہے بہت ساری بینک کے اڈ ہاک بیسس پہ ایریر اسی مہینے مارچ مہینے میں دینے والی ہیں تو چلیئے دوستو بات کرتے ہیں آپ کے ایریر کیلکولیشن میں سب سے اہم گوم کا نبانے والے فیکٹر ڈی اے کے اوپر آئی بے کے طرف سے ایک کلیریفکیشن لیٹر جاری کیا گیا تھا 16 مارچ 2024 کو آل میمبرز بینک کو اس میں روائزڈ ڈی اے لونس ریٹ اس پر دی ٹویلتھ بائپرٹائٹ سیٹلمنٹ نائنٹھ جوائنٹ نوٹ ڈیٹڈ آٹھ مارچ 2024 کو جو سائن ہوا تھا اس کے میں اس میں انہوں نے کلیریفکیشن دی ہے کہ جو سٹاف کو ڈی اے پیبل ہوگا الیونتھ بائپرٹائٹ میں کیا تھا اور ٹویلتھ بائپرٹائٹ میں کیا تھا اس میں سب سے پہلے ایوریج انڈیکس انیس سو ساٹھ ایکول ٹو ہنڈرڈ جو ابھی چینج کر کے آئی بے نے نائنٹھ جوائنٹ نوٹ میں 2016 کر دیا گیا ہے 2016 کو بیس زیر مان کے نومبر 222 کے پہلے جو پوائنٹ تھے 123.03 ان کو بیس مانا ہے اور انہی کے بیس کے اوپر پر پوائنٹ کے اوپر پر پرسنٹیج کیلکولیٹ ہوگی اس میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو نومبر 222 میں جیسے کہ پہلے ڈی اے چل رہا تھا 38.92 ابھی جو ایوریج انڈیکس 2016 کا ہے 130.46 اس میں پوائنٹ جو پہلے ہم نے بیس مانا ہے 123.03 اس کی اوپر جو کتنے پوائنٹ پڑے ہیں 7.43 اور کتنے پوائنٹ پڑے ہیں اسی کے ساپ سے ڈی اے کیلکولیشن ہوگا ایڈ تی ریٹ ایڈ تی ریٹ آف تی ون پرسنٹ 7.43 آپ پر مہینے جیسے فروری پھر مارچ پھر تین مہینے کے بعد اگست نومبر اور فیبری 2024 میں آپ ڈی اے کے ریٹ دیکھ سکتے ہو ویڈیو کو پاؤز کر کے دوسری بات دوستو ایج تو ہوگی on regular employees ابھی پینشنر کے ڈی اے کے اوپر بھی چینجز آئیں گے پینشنر کے ڈی اے کے اوپر سیم انڈیکس جو ان کا بیس جی رہا ہے وہ بھی ان کا بھی چینج ہوا ہے اگست سے لے کے نومبر 2022 سے اگست نومبر 2022 سے لے کے جنوری 2023 ساکر کیونکہ جو پینشنر کا 6 مینے کے بعد چینج ہوتا ہے اس لیے پہلے ان کے جو پوائنٹ چل رہے تھے 1960 کے بیس جیر کے ساپ سے 8 اے 456 اس کے اوپر سیم ویڈیو پائپٹائٹ میں مرج ہوئے تھے ڈی اے بن گیا 36.82 کیونکہ اس میں ڈی اے کا فیکٹر تھا 0.07 ابھی جب بیس جیر چینج کر دیا ہے تو اس کے اوپر سیم وہی بیس پوائنٹ آگے 123.03 جتنے پوائنٹ ہوں گے اتنے ڈی اے ملے گا 5.60 کے ساپ سی نیکسٹ فیبری 23 سے لے کے جلائی 23 9.40 جو فریش ڈی ہوگا اگست 23 سے لے کے جنوری 24 12.07 اور فیبری 24 سے لے کے جلائی 24 تا 15.73 ڈی اے کا پرسنٹی ہوگا پینشنرز کے لیے پینشنر کو ایریر کیلکولیشن کرنے میں اس میں مدد ملے گی اور اس کے سلاوہ میں نے اپنے چینل کے اوپر ایریر کیلکولیشن کی شیٹ پی ایڈ کی ہیں ابھی آنے والی ویڈیو میں اور جان کر ہی آپ کے لیے سانجا کریں گے بنے رہی ہے ہمارے چینل دیس یم بروڈکاست کے ساتھ تھانک یو فور واشنگ دیس ویڈیو